اسلام علیکم بیورز آج میں ایک ڈیفرنٹسی ریسیپی کے ساتھ آئی ہوں یہ ایک طرح کے سینڈوچز ہیں جو آپ بنائیں گے تو آپ کو بنانے میں بہت مزا آئے گا اور کھانے میں بہت مزا آئے گا اور اگر آپ کو ماری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب آور چینل اور لائک اور شیئر آر ویڈیو از مچ از پاسیبل اور اس ریسیپی کو تیار کرنے کے لیے ہمیں جنہیں انگریڈنٹس دورت ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی اسے پروپر میجرنگ ہو جائے گی اور میں نے چینی پی سی ہوئی نہیں لیا اور اگر پی سی بھی چینی یوز کریں گے تو پھر آپ اس کو گرائنڈ تھوڑا سا کم کیجئے گا اور آپ اس کو گرائنڈر کے ساتھ پیٹر میں بھی بنا سکتے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ایڈز اور ساتھ میں اس میں 1.5 تی سپون ایڈ کروں گی منیلا ایسنس اور اس کو ہم اچھا سا گرائنڈ کریں گے تاکہ چینی اس میں پروپرلی ڈیزولف ہو جائے آپ اس میں چاہیں تو کیسٹر شوگر بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے اس کو تقریباً 1 منٹ کیلئی گرائنڈ کیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس سٹیج پہ اس میں آئیل ڈال دیں لیکن میں نے تھوڑا سو بات میں ایڈ کیا تھا کیونکہ میں پھول گئی تھی آپ اس کو اس میں آئیل ڈال دیں 2 سے 3 ٹی بل سپون اور اپنے جو ڈرائی انگریڈنس ہیں آپ ان کو پہلے سے مکس اپ کر کے رکھیں ڈرائی انگریڈنس میں ہمیں چاہیے ایک کپ میدہ اور ساتھ میں ایک ٹنٹ سوڈا اور ہاف ٹی سپون بیکنگ پارڈر ان تمام انگریڈنس کو مکس کی مدد سے آپ پہلے ہی مکس کر لیں اور اس کے بعد جب آپ اس کو ان کو ایڈ کریں تو آپ ان کو جو شوگر اور یہ جو انڈے کا مکسٹر ہے اس میں 3 پوشن میں ڈوائٹ کر کے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اب انہیں لیا ہے 1 پنچ سوڈا اور 1.5 ٹی سپون بیکنگ پارڈر اور یہ میں پاس سینڈویش میکر ہے اور اس میں ہم کوک کریں گے سینڈویچس کو اور یہ آگیا ہے جناب انڈے اور شوگر کا بیٹر اور میں نے اس میں تھوڑا سو باد میں آئل ایڈ کیا ہے آپ گرائنڈ کرتے بھی اس کو اس میں آئل ایڈ کر سکتے ہیں اور آپ جو میدہ ہے اس کو چھان لیں چھاننے کے بعد آپ اس کو 3 پوشن میں ڈوائٹ کریں اور اس کے بعد آپ اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس مکسٹر میں بیٹر میں آئیڈ کریں اور اس کو اوور بیٹنگ نہیں کرنی اور یہ دیکھیں آپ اس ٹھیکے سے اس کو چھان لیں گے اور اگر آپ کو لگے کہ بیٹر بہت زیادہ تھک ہو رہا ہے تو آپ اس میں گرم دودھ بھی دال سکتے ہیں لیکن بہت زیادہ کونٹیٹی میں یوز نہیں کرنا ہو اور میک شور کے تمام انگریڈینٹس آپ کی روم ٹیمپریچر پہ ہوں جب بھی آپ بیکنگ کریں تو آپ کی تمام جو انگریڈینٹس ہیں وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونے چاہیے یہ دیکھیں اس کو میں نے اس ٹھیکے سے مکس اپ کر لیا ہے اور ساوڈ میں میں سائد و سائد اس میں دودھ ایٹ کر رہی ہوں اور ہمارے بیٹر تقریباً تیار ہے اور جو سینڈیش میکر ہے اس کو میں پری ہیٹ نہیں کروں گی جس لیکھ اوون ہے جب ہم پتیلے میں بیک کرتے ہیں تو ہم پری ہیٹ کرتے ہیں لیکن یہ والے سینڈیش بنانے کیلئے میں پری ہیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں اس کی جو ٹریئے ذہن کو آئل برش کروں گی یہ دیکھیں ہم اس کو آل برش کر رہی ہوں اس کے ایجز کو اچھے طریقے سے برش کریں کیونکہ سینڈویچ چفک نہ جائیں اس کے ساتھ اور جب یہ کوک ہو جائیں تو آپ ان کو ٹھنڈا ہونے پر ہی نکالیں اس میں سے ٹریئے میں سے اور ٹریئے میں سے جب یہ کوک ہو جائیں نکالیں کے بعد آپ اس کو آئل برش کر کے ہی واپس نکالیں اور ان کو ریموف کرنے کیلئے ہمیشہ وڈن سپون ہی یوز کریں یا جو شارٹک سٹک ہوتی ہیں وہ بھی وڈن کی ہوتی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ایجز سے رموف کرنے کیلئے یہ دیکھیں میں نے اس طریقے سے اس کو فیلپ کرتی ہے اور ہم اس کو بند کر دوں گی یہ صرف ون منٹ یا ٹو منٹ میں کوک ہو جائیں گے جب آپ کو اچھی سی فشپو آنے لگے تو آپ سینڈوش میکر کو آف کرتے ہیں کیونکہ یہ بعد میں بھی کوک ہوتے رہیں گے کیونکہ سینڈوش میکر کو ٹھنڈا ہونے میں ظاہر ہے اس کے لئے تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس لئے آپ نے اس کو تھوڑا سا جلدی بند کر دیں تاکہ یہ کرسپی نہ ہو جائیں اور یہ دیکھیں یہ ہماری ڈش کی فائنس شکل ہے اس کے بعد میں اس کے اوپر آئل فریش کروں گی اور ان کو بڈن سپون سے رموف کر لوں گی اور ڈش آٹ کر لوں گی اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر ہے اس کے اوپر اور یہ کھانے میں بھی انتہائی ٹیسٹی ہیں اور بچے تو اسے بہت چوک سے کھائیں گے آپ جائیں تو بچوں کو اسے ٹیفن میں بھی ڈال کے دے سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہوای چینل کچن گیجر اسلام بھار ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ممبر اس ایر پریر بہت کار اللہ علاقہ شکریہ